السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجیم کی ویسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ نہیت مہربان رحم کرنے والا ہے آج کا موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے آلیہ اور اللہ کے بارے میں یہ جو لفظ آلیہ ہے یہ جمع ہے الہ کی جمع ہے الہ کی اور الہ کے معنی اردو میں خدا کہا جاتا ہے یا فارسی میں خدا کہا جاتا ہے یہ اس کا اردو ترجمہ ہے انگلیش میں جی او ڈی گارڈ سمال جی سے الہ اور اس کا جو جمع ہے الہ کا گارڈس بہت سار ہے خدا وہ ہے آلیہ اور اللہ آپ سب جانتے ہیں اللہ کے معنی گارڈ کیپٹل جی او ڈی گارڈ یا خدا لینگویجز میں مختلف لینگویجز میں اس کو جب اللہ کے بارے میں بات ہوتی ہے اس کے ہر لینگویج میں اس کا ایک سینانیم لفظ ہے لیکن جو لفظ آلیہ ہے اور جو کون ہیں وہ آلیہ ہے جو خدا کی جیسی صلاحیت تو نہیں کہوں گا میں جو اللہ تعالیٰ کا جو اگر آپ یہ معلوم کرنا چاہے ہیں اللہ کے کیا معنی ہے اللہ لفظ کے معنی یہ ہے کہ انسان کے سہین اور جذبات پہ کنٹرول کرنا یا پوری کائنات کے مالک کائنات جتنی بھی ہے اس پہ پورا کنٹرول یہ اس کے لفظی معنی سمجھ جاتے ہیں اللہ کے اسی طریقے سے وہ خدا انسان کی سونچوں کو یا اس کے جذبات کو اگر وہ کنٹرول کر رہے ہیں تو وہ خدا بن جاتے ہیں یا خدا کہلاتے ہیں لینگویجز میں اور قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے اور وہ کیسے اور یہ ہم ٹاپک دیکھیں گے سب سے پہلے تو یہ سمجھئے آپ کہ ہماری جو شخصیت ہے انسان جو ہے وہ تین چیزوں سے بناوا ہے ایک تو اس کا جسم ہے اور ایک اس کی نفسیات ہے اور ایک اللہ کی آیت کی روح ہر انسان کے اندر اللہ کی آیت کی جو روح ہے وہ امر ربی ہے اللہ کے حکم سے ہم زندہ ہیں اور امر ہے وہ اللہ کا اسے ہم کہیں گے روح اور دوسری جو نفسیات ہے ہر مرد اور عورت کی ایک بیسک نفسیات عورت کا ہونے کا باڈیلی جو فرق ہے اور مرد کا جو فرق ہے وہ تپنی جگہ ہے لیکن نفسیاتی طور پہ ہم انسان کے حیثی سے جب ایک جنرل بات کریں گے تو وہ ایک نفسیات میں دو چیز آ جاتی ہیں ایک ہوتی اقل جس کو اردو میں وزرم یا دانائی کہتے ہیں انگلیش میں وزرم اردو میں دانائی اور عربی میں حکمت بھی کہا جاتا ہے اور دوسرا ہوتے ہیں جذبات اقل اور جذبات کا ایک میل ہے آپس میں ان کا مل جل کے وہ انسان اب زندگی گزار رہا ہوتا ہے کیا اس کے جذبات ہیں کیا وہ چاہتا ہے کیا اس کی فیلنگز ہیں ایموشنز اور اقل اس کو بتاتی ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے جو بھی اس کی اقل ہے وہ وزرم کہلاتی ہے تو آپ دیکھیں جذباتی طور پر مرد ہوئے عورتوں میں زیادہ جذبات ہوتے ہیں لیکن بیسکلی جذبات جنرلی ایک تو ہوتے ہیں محبت ایک جذبہ ہے انتقام بھی ایک جذبہ ہے نفرتیں بھی ایک جذبہ ہے حسد کرنا بھی ایک جذبہ ہے خوشی اور غم تکالیف کو رونا ہسنا اور خوف یہ سارے جذباتی باتیں ہیں انسان کے اندر ہوتی ہیں یہ مختلف سیچویشنز میں آتا ہے تو یہ اس کو اسیات اس کو یہ محسوس ہوتی ہے تو یہ جذبات جو ہیں ان کا کنٹرول کون کر رہا ہے وہ اقل کر رہی ہے وہ ہے دانائی یا وزڈم یا انٹیلیجنس یہ دونوں چیزیں نفسیات کے اندر ہیں اور ہمیں یہ معلوم نہیں ہے یا کچھ حد تک تو ہمیں معلوم ہوتا اپنے گھر سے ماباپ سے کچھ ہم فطردی طور پر بنائے گئے ہیں کچھ ہماری پروگرامی ہو جاتی ہے یہ ہمیں ایسا بتا دی جاتا ہے تو ہم اپنے جذبات کو اور اقل کو جو مناسب صحیح سمجھتے ہیں اس کے مطابق زندگی ازار رہا ہوتے ہیں بیسکلی فنڈمنٹلی بنیادی طور پر جذبات جو ہیں انسان کے اب یہاں میں صحیح اور غلط جذبات کے بھی بات نہیں کر رہا جو بھی جذبات کسی کے آدمی ہے کے اندر ڈیولپ ہو رہے ہیں تو وہ اگر ڈومینیٹ کرنے لگیں آپ کی اقل پر تو پھر وہ آپ کی جو اقل ہے وہ جذبات کے خاطر اس جذبے کے خاطر وہ کام کرتی ہے فرس آئم پر مجھے چوری کرنی ہے ایک میرے کو لگ رہا ہے یہ جو یہ فرانہ بینک پر تروپیہ آئے یہ میرے پا آ جائے اب یہ جذبہ ہے کہ میرے پا آ جائے تو یہ جذبہ میرے مجھے ہو رہا ہے تو اس کے لئے میں اقل کو استعمال کروں گا کہ کسی طریقے سے کسی کو پتہ نہ چلے یہ پلاننگ کروں اور میں پیسے چورا لوں تو جو جذبہ ہے جذبہ نے مجھے چوری پر آمادہ کیا اقل نے میرے پھر اس طرح کام کیا اور جا کے چوری کر لی اور اقل اگر ڈومینیٹ کر رہی جذبہ ہے تو اقل کہے گا کہ نہیں یہ چیز صحیح نہیں ہے تمہیں تمہارے پیسے جو تمہیں ملے ہیں اس کی کے مطابق تمہیں زندگی ازارنی تو وہ اقل اس کو ڈیرٹ کرتی ہے تو بعض افعہ جب جذباتی طور پر جذبہ جب ہاوی ہو جاتا ہے آدمی پر عورت ہوئی ہے مرد تو پھر وہ غلط یا اچھا کام کرتا ہے پھر اقل اس کی وہی کام اس کی تابع ہو جاتی ہے ہمیں اقل کو جذباتوں کو تابع رکھنا ہے اور الٹا نہیں جائیں مگر نورملی جب ہم کسی چیز میں ملوث ہو جاتے ہیں وہ ہے ہماری جذبات تو آپ کو یہ دیکھی گئے جب ہم لیکچر دیکھیں پڑھیں گے آگے تو یہ اسی سامنے آئے گی اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ ایک آئیڈل جسے کہتے ہیں آئیڈل آئی ڈی 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 ڈ بُت جسے کہتے ہیں بُت یہ عربی کا لفظ ہے وَتَن جس کے معنی ہیں بُت اور یہ وہ بُت ہیں مطلب ایک تو یا تو فیزیکل بُت ہو یا آپ کے دماغ میں بُت بنا لیں آپ کسی کا اور اس کے بارے میں کوئی ایک آپ اپنے دماغ سے اس کے بارے میں ایک فیلنگ بنا لیں کہ یہ ایسا شخص ہے یا ایسی چیز ہے اس سے مجھے یہ فائدہ ہوگا تو یہ جو آپ نے بنایا بُت یہ وَسَن اس کو وہ کہتے ہیں اور اوسان اس کی جمع ہے بہت سارے بُت اسی طرح تماثیل امیج ڈراما جسے کہتے ہیں ڈرامے دیکھتے ہیں آپ تماثیل ٹی وی پہ آتا ہے نا ڈرامے آ رہے ہیں تماثیل اور موویز پکچر دیکھتے ہیں یا ایلیگوریز ہوتی نا کیا کہتے ہیں محورے محوروں پہ زندگی گزارہ ہوتا آدمی ایک مسئلہ ہے ایک محورہ کوٹ کر دیا ہے کہ یہ محورے سے آپ سمجھ جائیں اس بات کو تماثیل جو ہے وہ اس طرح کی سیچویشن سے ریلیٹ کر دینا ایک بات کو یہ قرآن مجید میں ورڈز یا لفظ آئے ہیں بُت کے شکل کے ان کو بُت پرستی جسے کہا جا رہا ہے اور دوسرا ہے سنم سنم اس کی جمعہ سنام یہ بھی ایک بُت ہوتا ہے مگر محبت اس میں جذبہ جو ہے محبت کا جذبہ انوالو ہے تو یہ جو بُت ہیں یعنی سنم سنم کا بُت محبت کا بُت کہلائے گا اور اوثان وصن مختلف قسم کے جو بُت ہوں گے وہ اوثان کہلاتے ہیں عربی میں اور تماثیل بھی ایک طرح سے بُت ہے جو اس کے آپ یہ تینوں ورڈ قرآن مجید میں بُت کے طور بُت جب بُت کی ذکر آتا ہے قرآن مجید وہ اس طرح بیان کر جاتا ہے لیکن میں آپ کو یہ ضروری بتانا سمجھتا ہوں کہ جیسے فرض کریے یہ ایک چیز ہے ڈائمنڈ آئی ہے یہ کوئی بھی چیز ہے اس سے میرا تعلق ہو رہی ستا ہے جب تک کہ مجھے پروگرام ہی نہیں کی جائے مجھے بتایا نہ جائے کہ اس کو پہننے سے یا اس کے آگے سجدہ کرنے سے یا اس کو پیار کرنے سے یہ فائدہ ہوں گے تو بیسیکلی جو بُت پرستی ہے وہ انسان کے اندر کوئی انسان کسی کو بتاتا ہے یا جذبہ دلاتا ہے یا اس کے جذبات اس سے کریئٹ کر دیتا ہے تو آدمی بُت پرستی کرتا ہے یعنی ہندوستان میں اگر بُت پرستی ہو رہی ہے فیزیکل بُت فیزیکل بُت جو ہندوستان میں آپ دیکھ رہے ہیں بختلف شکلوں کے بُت بنے ہوئے ہیں ایسے وہ دیکھتے ہیں نا انڈین پکچر میں وہ ایک مورٹی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے سب دیکھتے ہیں آپ ٹی وی پہ وہ کچھ ہی نہیں کہہ رہی وہ تو پتھا سے کسی نے تراش کے بنا دیا ان کے لوگ ان کے ملوی لوگ حضرات یا ان کے کلچر میں بتایا جا رہا ہے ان کے مذہب میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ دیوی جو ہے یہ فلانی چیز جو ہے اس سے آپ کو یہ فائدہ ہے اس کو آپ کو اس سے کہہ رہا ہی ہے تو یہ ہو جائے گا تو وہ ایک تعلق کر دیتے ہیں آپ کا اس بُت کے ساتھ وہ پتھا کی مورت جو بھی ہے وہ جو ایک تعلق کریٹ کیا ہے کسی کے کہنے کے ویسے آپ نے یہ جذبہ کر لیا کہ اس سے ایسا اس طرح ہونے سے ایسا ہو جائے گا تو وہ جو ایک تعلق کریٹ ہوا اس کی ویسے آپ اس کو پوجھنے لگتے ہیں اگر وہ تعلق ہٹ جائے گا تو اس بُت کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی فیزیکل جتنے بُت ہیں دنیا میں جتنے بھی دنیا میں مختلف مظاہب میں مختلف علاقوں میں فیزیکل جتنے بھی بُت ہیں وہ کسی نہ کسی کی ایڈیوکیشن سے کہ وہ جذبہ کریٹ کر رہا ہے ایک جذبہ تعلق کرارہا ہے انسان کا ان سے تاکہ آپ ان سے ان سے منسلک ہو جائے تو یہ بدپرستری اس طرح ہوتی ہے اب ہم یہ دیکھیں گے قرآن مجید میں جتنے بھی میں نے آپ سے بتایا یہ تماثیل وصن اور سنم یہ لفظ استعمال ہوئے اور ان کو ہمارے فیلنگز میں ایموشنز جو ہوتے ہیں جذبات جو ہوتے ہیں ہمارے اندر ایموشنز اور جذبات کی ویسے ہم ان سے بدپرستی کرنے لگتے ہیں وہ جذبہ ضرور انوالف ہونا چاہیے تو یہ دیکھیں کہ ہمارے اس میں قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فیزیکل بھت کا ذکر کیا ہے یہ ہے اس جذبے کا ذکر کیا ہے جس کی ویسے وہ بدپرستی ہے اس کو آدمی مانتا ہے یہ غور کرنا ہے آپ نے کہ کیا وہ جو بھت ہیں وہ فیزیکل بھت کی روٹ کاؤس کیا ہے وہ جذبہ جو ایک تعلق کریٹ کر رہا ہے وہ ہے یا فیزیکل بھت میں چند نام بتاؤں گا آپ کو یہ نام عربی میں ہے اس کے ترجمہ ہے اس کو ہم دیکھیں گے پھر لیکچر میں کیسے ہی آتے ہیں دیکھیں سورہ نو سیونٹی ون سورت اس کی ٹوئنٹی تھری آیت ودہ یہ عربی کا لفظ ہے اس کے معنی اردو میں دوستی یا محبت فرینڈشپ یا لف اللہ سورہ نجم ففٹی تھری نائنٹین آیت میں اللہ اس کے معنی کاش کاش اس کے معنی معنی کاش ہے النجم سورہ ففٹی تھری ٹوئنٹی آیت منہ یعنی منتیں یا تمنا النجم سورہ ففٹی تھری ٹوئنٹی آیت العزہ عزت عونر الفرقان ٹوئنٹی فائی ٹوئنٹی آیت ہوا خواہش ڈیزائر نوح سیونٹی ون آیت ٹوئنٹی یغوس مدد چاہنا سورہ نوح سیونٹی ون ٹوئنٹی آیت یعوک رکاوٹ ڈالنا نوح سورہ سیونٹی ون ٹوئنٹی آیت نصر گد ولچر سورہ نوح سیونٹی ون ٹوئنٹی آیت سوہ وقت گھڑی یا آور یا گھنٹہ السافہ تھری سیمن ون ٹوئنٹی فائی آیت بعلہ شہر کو بھی شہر کو سمجھنا یا ہزبن کو ایمپورٹنس دینا ہے ست تک اتوبہ نائن تھری ون آیت احبار عالم فاضل اتوبہ نائن تھری ون روبان دہشتگر شہرہ ٹوئنٹی سکس ٹوئنٹی نائن فیراؤن المائدہ فائیو ون ون سکس عیسیٰ اور مریم عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ سلام اور مریم علیہ السلام کو بھی خدا کا دردہ دی جاتا ہے حامیم فارڈی ون تھری سیون شمس کو والقمر سورج اور چاند یہ یہ نام ہے جو جو ہمارے قرآن مجید میں اللہ نے ان ناموں کو بیان کیا ان کے اپنے ایک معنے ہیں اور اس ان کے جو معنوں میں اگر آپ غور کریں گے کہ یہ معنے میں ہی بات واضح ہو جاتی یہ کیا ہو رہا ہے اب میں اس کی آگے بکلٹ میں اس کی ڈسکرپشن ہے مگر اس کو میں نہیں بتا رہا میں اپنی زبان میں بتا رہا ہوں اب دیکھئے جیسے خدا کیسے بنتے ہیں وہ سمجھنا ہے آپ نے وضع ہے بیسیکلی اس کے معنی محبت محبت کرنے کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہوا ہے تو محبت کرنے کا جذبہ جب اللہ نے ہمیں دے دیا ہے تو غلط تو ہو نہیں سکتا وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے محبت کرو ماباپ سے بہن بھائیوں سے بیوی سے شوار بیوی سے کرے بیوی شوار سے بچوں سے یہ جو ایک محبت یہ آپس میں محبت اندر رو یہ کوئی جذبہ غلط نہیں ہے لیکن غلطی کہاں ہوتی ہے جب محبت کے جذبے میں آپ اتنا بڑھ جائیں کہ جو اللہ کا قانون ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ کا کوئی بھی ابھی قانون میں بتا رہا ہے ابھی ایکزامپل وہ قانون کو آپ اس سے اوپر اوپر جا کے اس سے محبت کرنے لگیں تو کیا ہو جائے گا وہ جذبہ جو گا وہ جذبہ ہٹ کے وہ خدا بن جائے گا یعنی آپ محبت کریں بیوی سے اور بیوی کے کہنے پہ کوئی غلط کام کرنا شروع کر دیں کیونکہ آپ بیوی کو چاہتے ہیں سمجھانے کیلئے بات کر رہا ہوں اور جو اللہ نے نہیں آپ کو کہا کہ اس کو کرو تو آپ اس محبت کو نہیں اب آپ کا وہ خدا بن گئی ہو تو یہ محبت کا جذبہ جو ہے وہ limited ہے اللہ نے ہم کو دے رکھا ہے تاکہ ہم اس جذبے کو کنٹرول کریں عقل سے جو اللہ نے احکامات بتائیں قرآن میں آپ اللہ کے بتائے وے احکامات کے مطابق اگر اس جذبے کو نیچے رکھیں گے صحیح جگہ محبت کریں گے تو وہ محبت رہ گی وہ جائز ہے لیکن یہ بڑھ گیا ہے اس حد تک کہ ہر وقت آپ دیکھیں جب آدمی کسی کی محبت میں ملوز ہوتا ہے تو اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا اس کو جتی بات سمجھاؤ سمجھ میں نہیں آتی وہ اس وقت کہتے ہیں کہ آج اس وقت محبت میں گم ہو گیا ہے اچھا اسی طرح مل سے جذبہ اسی طرح ماباب سے جذبہ ہر قسم کی جذبے اللہ کے احکامات کے نیچے ہر جو میں بات کروں گا وہ اس میں نیچے رکھنا ہے آپ کو اللہ کے احکامات سے اگر اوپر ہو جائے گی وہ چیز تو وہ محبت نہیں رہ گی یہ وہ جذبہ نہیں رہ گا وہ خدا بن جائے گا اور آپ اس کے اندر اس میں ملوز ہو کے پھر غلط کام کریں گے دوسرا لفظ ہے جیسے منات تمنا اب یہ تمنا آدمی کرے کہ میں جنت میں چلا جاؤں یا اچھے میرے ساتھ اچھا ہی اچھے اچھے عمل ہو جائیں میرے تو اس کے لئے مجھے محنت کرنی پڑے گی لیکن خالی میں بیٹھا تمنا کرتا رہا ہوں تو وہ غلط ہو جائے گا تو آپ یہ دیکھئے منتیں مانگتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ منتیں مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لئے میں نماز روزہ زکاة جو بھی اللہ کے حقامات ہیں وہ مجھے ویسے ہی کرنے ہیں لیکن میں تمنا کیا کر رہا ہوں کہ اگر آپ اللہ ایسا کریں گے کنڈیشن ڈال رہا ہوں تب میں بکرے کو زبا کر دوں گا اللہ کے نام پہ یا میں کسی کو مرگی کالی کٹ کے دے دوں گا یا اتنے پیسے غریب ہو دے دوں گا جب اللہ تعالیٰ میری سنے جو میں چاہ رہا ہوں تو یہ تمنا ہو گئی ویشفل تنکنگ ویشفل تنکنگ یہ تمنا ہے خواہشات آپ کے اندر ابر رہی ہیں یہ خواہش ابر کر ابرنا اگر اس کے اوپر آپ صحیح عمل کر رہے ہیں صحیح عمل بھی کر رہے ہیں ساتھ میں تو تمنا نہیں رہے گی ورنہ تمنا ہوتی رہے گی اور اگر آپ اس میں ملوث ہو جائیں تو آپ یقین کے نا یہی سوچتے رہیں گے تمنا ہو جائے میں ایسا کاش ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے پریزنٹ ٹینس میں حال میں آپ یہ تمنا کرتے رہے کہ میرے ساتھ ایسا ہو جائے تو کیا بات ہے تو جب آپ جب اپنے جو ذمہ داریاں ہیں جو آپ کی ذمہ داریاں کا ٹائم تھا اس کے بعد جب وہ پاس ہوا تو آپ نے اکیلے میں پھر تمنا شروع کر دی کہ میرا ایک محل ہے اس محل میں میں بادشاہ ہوں اور جناب اتنے سارے آدمی میرے آگے پیچھے خدمت میں کھڑے میں میں ان سے یوں آرڈر دے رہا ہوں یہ یوں ہو رہا ہے یہ سارا چیز آپ کی تمنا وشفل تنکنگ میں ہو رہا ہے ریالیٹی میں پس جارو دے رہا ہوں گھر میں تو یہ تمنایں جو ہے نا یہ آپ کو اگر اس میں ملووز ہے تو آپ بھارہ اس سے زندگی سے بننا یہ یہ وہ سارے ہیں جھوٹے خدا بوتوں کے نام تو ایک ایک سپیسیفک چیز کیلئے آپ کو ہو رہی ہوتی ہے خواہشات تو وہ کہتا ہے نا ہزاروں خواہشوں ہیں ایسی کہ ہر خواہش چاہ رہا کہ یہ بھی ہو جائے یہ بھی ہو جائے تو کوئی مذاقع نہیں یہ ہو جائے تو یہ بھی کوئی مذاقع نہیں جتنے آپ خواہشات پر زندگی ازار رہا ہوتے نا کہ بھئی یہ خواہش ہو جائے پوری میری یہ خواہش پوری ہو جائے وہ خواہش پوری ہو جائے تو یہ جائے نا خواہشات جائے نا یہ آپ کو نقصان کر رہی خواہش کرنا پھر اس کے لیے اس کے لیے محنت کرنا اس کے لیے ایفرٹ دالنا اور اگر نہیں ہوئی پوری تو صبر کرنا یہ ہے زندگی لیکن آپ کہیں کہ نہیں یہ ہو میرے ساتھ یہ خواہش جو ہے پوری ہو کے رہے اور بغیر محنت کے لیے آپ اس کی پیچھے لگ جائیں خواہش تو وہ غلط ہو جائے گا اچھا یہ سارے وہ علاقہ ایسے بنتے جا رہی ہے یہ بتا ہے پھر دوسری چیز ہے عزت اونر یہ تو میں کہتا ہوں اتنی خطرناک بات ہے ہے تو سب ہی خطرناک کہ لوگ اس کے خاطے جان دے دیتے ہیں ہماری ناک کٹ گئی بالکل بے عزت ہو گئے ہمارے کپڑے اتر گئے ہمارا یہ ہو گیا عزت جو ہے نا سب سے زیادہ انسان کی جو مصیبت ہے وہ عزت اونر اور ایک چیز یاد رکھیں عزت میں میں نے قرآن میں ایک آیت ہے خیر پھر کسی وقت بتاؤں کہ ہر گناہگار آدمی چاہتا ہے اس کی عزت کی جائے یہ یاد رکھیں میری باہر ہر آدمی جو جھوٹا ہے جو غلط کام میں ملوث ہے چاہتا ہے میری رسپیکٹ ہو اگر آپ اچھے کام کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی برا کہہ رہے ہیں تو آپ کو پروہ ہی نہیں ہے لیکن کیونکہ آپ غلط کر رہے ہوتے ہیں جھوٹ بول رہا ہوتے ہیں زندگی خراب گزار رہا ہوتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں میری عزت ہو لوگ مجھے اچھا سمجھیں تو یہ یاد رکھیں عزت ہمیشہ وہ آدمی چاہ رہا ہوتا ہے دنیا میں جو غلط کام میں ملوث ہے اور جو سچا آدمی ہوگا جو سچائی میں دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا اور تو کوئی نہیں ہے انہوں نے جتے اچھے کام کیے جو کچھ ہے سب نے ان کو جھوٹا کا ہر رسول کو جھوٹا کا تو وہ تو پریشان نہیں ہوگا وہ تو میسیج دیتے رہے کہ رسول جھوٹے ہیں جادو گھر ہیں یہ سب قرآن میں لکھا ہے یعنی کہ نور اسلام کہتے ہیں مجھے مغلوب ہوگیا میں مغلوب ہے مجھے جھوٹا کہہ رہا ہے انہی مغلوب میں مجھے مغلوب ہوگیا مصدر یہ سمجھیں کہ ہر میسنجر وہ عزت کیونے جانتی ہے وہ عزت کیا چیز ہوتی ہے اس لیے کہ وہ تو اللہ کی راہ میں لگے ہوئے ہیں انہیں پروہینی لوگ کیا کہہ رہے ہیں جھوٹ بول رہا ہے وہ اور جو جھوٹے لوگ ہیں اور جو غلط کام میں ملفز ہیں وہ ہی چاہ رہے ہیں کہ ہماری عزت ہو اور یہ ہماری خاندانوں میں اور نسلوں میں ہمارے بیٹھنے اٹھنے میں ہر جگہ ہر چھوٹی چھوٹی بات ہے عزت کی ہم پریشانیوں میں ایک دوسرے ملفز ہیں اور سب سے دینجرس ہے انسان کی زندگی میں اس برائی کو اگر وہ چھوڑ دے گا تو عزت کی اسے پروانے کے کچھ بھی کیا تر ہے کسی کو بھی لیکن کیونکہ وہ گندہ آدمی ہے غلط کام کرتا ہے اور جھوٹا عزت چاہ رہا ہے تو وہ عزت کی خاطر اپنی زندگی جان دے دے گا وہ آدمی اور میں نے دیکھا ہے لوگ مار لیتے ہیں دوسرے کوئی مار دیتے ہیں تو عزت پھر ہے نصر گد اب گد دیکھیں گد بھی ایک بڑی خطرناک دیکھیں ہر وہ آدمی جو میں آپ پہتا رہا ہوں جو اللہ کی احکامات کو زندگی سے وابشتہ نہیں رکھے گا ان چیزوں فضا ہوگا دیکھیں گد وہ ہے کہ ہر وقت جب ملیں گے دو آدمی یا دو عورت مرد یا مرد مرد یا آپس میں جب فیملی ملتے ہیں کوئی نئے آدمی سے ملاقات ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی اوپر نگر رکھی جاتی ہے کہ یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے اس کی غلطی پکڑی جائے اس کی کمزوری پکڑی جائے تو جب آدمی دوسرے کی کمزوری کو آئیڈنٹیفائی کر لے گا یا اس کی برائی کو سمجھ لے گا کہ یہ برائی ہے تو اس کی بات ہی نہیں سمجھے گا وہ وہ سمجھے گا یہ آدمی صحیح ہے ہی نہیں تو اس کو آپ نے غلط سمجھ لیا نا تو آپ کے اپنے بنائے وے سٹینڈرڈ سے اپنے بنائے وے سٹینڈرڈ سے اپنے کلچر کے مطابق دوسرے کو آپ نے فیل کر دیا ابھی مثال کے طور پر یہ دیکھئے پانی پیئے میں نے اب یہاں پر کچھ ایسے لوگ آئے ہیں انہوں نے کہا یہ آدمی کھڑو کے پانی پی رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سننا نہیں ہے لہٰذا انہوں نے جائے اب وہ میں جو بھی بولوں سنے کا تھوڑی کیونکہ اس نے یہ دیکھ لیا کہ اس آدمی نے کھڑو کے پانی پییا ہے اور اگر الٹا ہاتھ میں پی لیا تھا یوں گھر کے تو اور بھی پکا ہو جاتا تو یہ کیا ہوتا ہے یہ وہ سٹینڈرڈز ہیں جو انسان کے اپنے ذہن میں بنے ہوئے ہیں اور وہ اسی نگل سے دیکھ رہا ہے ڈالی چھوٹی ہے پوری نہیں یہاں تک تو وہ سنی نہیں رہا یہ عورتیں بیٹھیں ہیں ان کے سر پر روپٹہ نہیں ہے تو جب یاد رکھیں آپ نے اپنے سٹینڈرڈز سے دیکھنا ہے اور اس پہ آپ کو پتہ نہیں ہے وہ صحیح ہے غلط کیونکہ تحقیق تو کی نہیں کسی بات کی جھوٹی جھوٹی باتیں سن کے جھوٹ سننے کے عادی ہیں اور اس جھوٹ سے دوسرے کو دیکھ رہے ہیں والچر کی نگا سے کہ اس کی میں غلطی پکڑ لوں اس کی میں غلطی پکڑ لوں جب آپ یہ غلطی پکڑ رہے ہیں تو آپ خود صحیح نہیں ہو رہے تو میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ ہر آدمی دوسرے آدمی کی غلطیاں نکال رہے ہیں اپنے سٹینڈرڈز سے اور دوسرے غلط سمجھ رہا ہے تو وہ خود کچھ نہیں کرے گا وہ کبھی کچھ سیکھ نہیں سکتا یہ والچر کی عادت ہے جو ہمیشہ ہر وقت دوسرے آدمی پر غلطی دے اسی میں ملوظ ہے اور بڑی جلدی فرم ہمارے کو تو انہوں نے بڑا گمراہ کر دیا ملاؤں نے تو ایسے لگ رہا ہے کہ خود بڑے زندگیوں کو کچھ کام کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں نا یہ یاد رکھیں سب سے ڈینجرس باتیں میں بتا رہا ہوں یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ کو کبھی یہ باتیں وہ ہیں جو لکھی رہی ہیں یہ اللہ کو نہ سمجھنے کے لیے ساری باتیں یو رکاوٹ ڈالنا رکاوٹ ڈالنا یہ ہوتا ہے کہ مسئلہ ہے میں آپ کے دفتر آیا ہے میں نے کہہ بھئی یہ کام ہے یہ افراد کہہ اللہ کل آئیے گا بھال تو بیٹھے ہوئے ہیں باتیں ہو رہی ہیں گپے چائے بھائے پی بھائی یہ دیکھیں یہ میرا کام ہے کہہ لیں کل آئیے گا رکاوٹ ڈال دی ایک تو یہ طریقہ ہے کہ کل آئیے کل جب پہنچے تو کہہ لیں آپ تو دفتر بند ہوگی پھر پرسو آئیے گا اب یہ کنٹینوز رکاوٹ ڈال رہے ہیں آپ کا ایک جنون کام ہے آپ کو رکاوٹ دارے ایک تو یہ رکاوٹ ایک آدمی کوئی صحیح کام کر رہا ہے اللہ کی نظر میں اس کے اندر آراز ڈال دی تو یہ رکاوٹ ڈالنا ہو گیا یغوس مدد چانا یغوس یغوس یاغوس اردو میں یغوس تو عربی کا لفظ ہے لیکن اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں یاغوس پاک اس کے معنی ہے کہ مدد چانا تو اللہ تعالیٰ سے مدد چانے کی تو ضرورت ہی نہیں کیونکہ ہمارے وہ کام اور احکام اللہ تعالیٰ اتنے شاندار اللہ تعالیٰ اتنے بزرگ ہستی ہیں ان سے ہم کیسے مانگ لیں ہم مانگیں گے فلانے صاحب ہیں وہ اللہ کے قریب ہیں شیخ عبدالقادری جلانی صاحب ہیں یا بابا فریشہ کرگند ہیں جو بھی بزرگ ہیں جو قبر میں زندہ ہیں ان سے کہیں گے ہم وہ ہماری لئے کچھ کہے اور کونسی بات کہیں گے تمنا جو ہماری خواہش ہو رہی ہے جو ہماری تمنا ہے جس کے لئے ہم کچھ کرنا نہیں چاہ رہے ہم بچا رہے ہیں کہ یہ ایسا ہو جائے ہمارے ساتھ ہماری خواہش جو ہم چاہ رہے ہیں کہ ایسا ہو جائے وہ چاہ رہے ہیں غوث پاک کو بلائے جائے غوث پاک جو یا غوث یا غوث پاک کا مدد جو مدد جس سے چاہیں گے آپ وہ ایک نہیں ہے جو بھی جو جس کا وہ ہے یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی بھی آدمی کو آپ پکار رہے ہیں کہ وہ میری یہ تمنا پوری کر دے میری خواہش پوری کر دے اس لیے میں کیونکہ کام تو کروں گا نہیں آپ سمجھے جیسے دنیا میں پاکستان دنیا میں ہی ہوتا ہے کہ فرانے صاحب ہیں وہ میرے آپ کے تمہیں تو بڑے اچھی دوست ہیں تو میرے ان سے میری یہ سفارش لگوا دے آپ تو یہ چیز جو ہے نا یہ جیسے اللہ تعالیٰ کو آپ سفارش ہی لگا سکتے نا تو کہتے سمجھتے ہیں جو اللہ کے قرب والے لوگ ہیں ان سے کہا جائے سکتا ہے وہ اگر کہیں گے اللہ سے تو اللہ سن لے گا تو غوث پاک ہو گئی ہے غوث ایک اور علاقہ چیز ہے گھڑی جو ہے نا گھڑی گھڑی اور پریزنٹ پاسٹ گھڑی کیا ہے وقت کیا ہے ایک پریزنٹ ہے حال ابھی جب بیٹھے میں آپ ایک کل کا دن تھا اور ایک فیوچر ہے تو پریزنٹ ٹینس میں جب آدمی ہوتا ہے تو وہ جو بھی کام کر رہا ہوتا ہے وہ ریلیٹڈ ہوتا ہے یا تو فیوچر سے پریزنٹ ایک تو پریزنٹ میں کچھ کام کرے گا اور وہ فیوچر کے لیے کر رہا ہوتا ہے مطلب جو بھی کام کر رہا ہے وہ فیوچر کے لیے ریلیٹ کر کے کر رہا ہے جیسے کل مجھے یا آج یہ تقریح لکچہ دینا تھا تو میں کل اس کی تیاری کر رہا تھا آج کے لیے اس لمحے کے لیے تو ہمیشہ وہ آگے کے لیے کام کرتا ہے پریزنٹ میں اور جو یہ پیچھے گزر جاتا ہے ٹائم وہ پاسٹ ہو جاتا ہے تو انسان پریزنٹ میں رہے بڑا امپورٹنٹ بات ہے پریزنٹ میں رہے اور فیوچر کے لیے تیاری کرتا رہے صحیح ہے تو اچھا برے کے بات نہیں ہو رہی ابھی یہ سمجھانا چاہتا ہوں ٹائم کیا چیز ہے لیکن دنیا میں کیا ہو رہا ہے آدمی عام طور پر جو اپنا غلط کام کر رہا ہے بیٹھا ہوا ہے اور وہ پاسٹ چلا گیا مطلب گزر گیا غلط کر رہا ہے وہ پیچھے ہو گیا میں نے غلط کام کر لیا بیٹھ چلا گیا اب میں شیطان اس کو وہاں سے واپس لے کے آتا ہے اور میرے سامنے لے آتا ہے کہ تم نے یہ غلط کام کیا تم نے یہ کیا اب میں پریشان ہو جاؤں گا کیونکہ وہ اس کو مٹا تو نہیں سکتا تو ایک ہوتا ہے کہ کاش میں کہوں کاش میں اس وقت یہ نہیں کرتا ہے اسے کہتے ہیں لات لات وہ ہے کہ آپ پیچھے سے جو جو آپ سے غلطیاں ہو گئیں اس کی آپ نے معافی مانگ کے صحیح کرنے اگر نہیں کریں گے تو وہ پیچھے سے بات سامنے آئے گی اور پھر آپ کہیں اے کاش میں ایسا نہ کرتا اس وقت مجھ سے غلط کی ہوگی مجھے ایسا نہیں کرنے ہی کاش ایسا نہ کرتا کاش ایسا نہیں کرتا تو یہ لات ہے اور فیوچر میں اگر آپ خالی بیٹھے تمنا کرتے رہیں اور کچھ کرے نہیں تو وہ منت ہے منت ہیں جو ہیں آگے کی خواہشات کے لیے تمنا کرنا اور لات جو ہے وہ پیچھے سے جو آپ غلط کر چکے ہیں اس کے وہ آپ کے ذہن میں آگے آ جاتی ہیں اور پھر آپ اس کے لیے کہتے ہیں کاش میں ایسا نہیں کرتا کاش ایسا یہ کر لیتا تو کاش یوں کر لیتا تو یہ ہمیشہ اس چیز میں اگر آپ فسے رہیں گے تو یہ ٹائمز ہے اور آپ کا تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ آئیڈنٹیفائی کریں کہ آپ یقین کریں پانچ منتی گھنٹے ٹائم گزر ایک دن گئی دن گزر جاتے ہیں وہ پیچھے سے بات سامنے آگئی اس کے بارے میں سوچے جا رہا ہے یا پھر اگر وہ وقت نہیں ہے تو آگے سے کوئی تمنا کر لیے کسی بات کو اس کے بارے سوچ جا رہا ہے جو حقیقت پریزن ٹینس میں ہے جو آپ کو اللہ اس کے رسول جنت حاصل کرنی ہے اس دنیا میں سلامتی حاصل کرنی ہے جو احکامات اور اصول بتائے گئے ہیں اس میں انوالو ہو تاکہ آپ کی زندگی درست ہو کنٹرول ہو نہیں تمنا کرے چلے جا رہا ہے وشفل تنکنگ اور یا پیچھے کی باتیں لالا کیا آپ سردہ ہوئی چلے جا رہے ہیں تو یہ یہ لات جو ہے نا کاشت والی بات ہے اب باہر عالم فاضل کو بھی سمجھ رہے ہیں کہ آپ خود تو پڑھنی رہے سمجھے عالم سے پوچھے اور پھر کہہ دیا عالم نے کہا تھا دیکھیں بڑی آسانی بات ہے کہ ایک عالم نے کہہ دی کوئی بات آپ نے اس کو یقین کر لیا غلط صحیح کی بات ہو رہی ہے اب کئی اور جگہ کہے پڑھنے چلا یہ غلط تھی بات تو کہہ لیں یہ فران عالم نے ہمیں بتایا تھا مطلب وہ غلط ہے ہم غلط نہیں ہیں بی بی ہم نے کیوں نہیں اس کو یہی تو بتا رہا ہمیشہ آدمی دوسری کی غلطی نکالے جاتا ہے وہ غلط ہے اس نے بتایا تھا تو آپ نے خود تہہ کی کیوں نہیں وہ اس کو چھوڑ دیا عالم اسی طرح شور کو پکڑ لیا ساری بات ہے سارے کھیڑے شور میں نکال دیا شور کی ذمہ داری تھی اس کو کرنا چاہیئے تھا اس نے کیوں نہیں کی پورا کیا شور کو بھی بندنام کیا ہوئے اسی طرح رہبان دہشتگرد اب دہشتگرد تو آپ سمجھتے ہی ہیں کچھ زبستی آپ کو گن پوائنٹ پر یہ دہشتگردی کرتے ہیں ملہ بھی ہیں اور ایسے لوگ بھی جو دہشت ہو جو ارے آپ مسجد میں کوئی جیسے ایسے اس طرح کوئی واز ہو رہا ہو اور مسجد میں کوئی خوڑ کوئی سوال کر سکتا ہے کوئی ہے مسجد آپ جانتے ہیں کسی مسجد میں کسی آدمی ہے بھائی صاحب یہ جو آپ بتا رہے ہیں یا ایسے نہیں ایسے دہشت ہے وہ آپ باہر نکال دیں گے سب پیٹائی کر دیں گے آپ کی دہشت ہے فیرون کو تو آپ سمجھتے ہیں جو اللہ کے خلاف قانون بنائے اور اس پر حد درمی کرے انسان کوئی بھی آدمی تو فیرون کی سمجھتا ہے عیسیٰ اور عیسیٰ اسلام اور مریم جو ہیں وہ اللہ کے پیغمبر رسول نبی ہیں لیکن ان کو خدا کا درجہ دیا ہوا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالی مردے کو زندہ کرتا تھا اللہ تعالی کی یہ صفت ہے تو اللہ نے عیسیٰ اسلام کو طاقت دی تھی کہ وہ بھی مردے کو زندہ کر دیں تو کچھ باتیں ایسی ہیں جو عیسیٰ اسلام کو اللہ تعالی نے خاص طور پر دی تھی تو ان کی تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ عیسائی حضار سمجھتے ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں نعوذباللہ اللہ یہ کر ساتھا تو بیٹا بھی کرتا چاہیے بیٹے کو عرد دینا چاہیے جب ہی بیٹا کر رہا ہے اللہ کے حکم سے نہیں کر رہا ہے وہ عیسیٰ اسلام کو پاور دے دی تو ان کو بھی خدا سمجھنا غلط ہے سورج اور چاند یہ بھی خدا بنے ہوئے ہیں یعنی سورج کا دنیا پہ ایک اثر اللہ تعالی نے بنایا ہے کہ سورج کی جو دھوپ ہوتی ہے اس سے انسان پہ پلانٹس پر انسان پر اگر آپ انسان اگر دھوپ میں نہیں نکلے گا تھوڑا دھوپ سن بادنگ نہیں کرے گا تو ویٹیمنٹ ڈی کی کمی ہو جائے گی لیڈیز میں ہوتی ہے مردوں میں ہوتی ہے جو نور ایسے نورڈن ہمسفیر میں جہاں پر سورج نہیں نکلتا زیادہ تر اگر سورج نہیں ہے تو وہاں پر لوگوں کو ویٹیمنٹ ڈی کی کمی ہوئے تو سورج کی دھوپ سے اللہ نے سسٹم بنایا کہ وہ انسان کو ہڈڈیاں مضبوط کرنے کا ایک سسٹم ہے اس طرح بہت ساری چیزیں ہوں گی اب وہ آج یہ الیکٹریسٹی پروڈیوز کرلیں آپ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو ہمارے لئے سبسیونٹ کر دیا وہ ہمارا خدا تھوڑی ہے کوئی اس لئے چان چاند فل مون جب فل مون ہوتا ہے تو ہمارے پاکستان انڈیا میں بنگلہ دیش میں بھی شاید کہتے ہیں آپ بیچ کے کنارے جائیں فل مون ہو اور پھر ایک ایک بڑا ہی دل کشش دل کش محل ہوتا ہے خواتین کو بھی اچھا لگتا ہے تو اس کا نام لگ دیا ہنی مون مگر میں آپ کو ایک باہر بتا ہوں آپ وہاں جائیں ویسٹ میں آپ دنیا میں جائیں جب وہ فل مون دکھاتے تو ایک بھیڑیر دکھاتے ہیں ہاں کریں ان کے یہ کونسیپٹ ہے کہ جب آپ فل مون ہو تو سمجھو کوئی انسان مر جو ہے وہ جانور ونور بچ جائے گا وہ اپنی حیوانیت کے اندر آ جائے گا فل مون دیکھ کہ انسان ہو یہ جانور تو ان کا کونسیپٹ فل مون کا کچھ اور ہے ہمارا کونسیپٹ کچھ اور ہے تو مون کچھ نہیں کہہ رہا کچھ بھی ہم خود بنا رہے ہیں یعنی وہ اللہ نے ہمارے لیے اگر بنایا ہے وہ تو صحیح ہے لیکن اس کو خدا کا درجہ یا اس کو بڑا سمجھ لینا یا ایسا سمجھ لینا غلط ہے شیطان تو آپ سمجھتے ہیں شیطان جو ہمارا بہت اچھا دوست ہے جو ان چیزوں میں ملفز کراتا ہے اور غلط کام خوب کرا کے پیچھ ہڑ جاتا ہے کہتا ہے میں اللہ سے یہ شیطان کے قول ہے کہ سارا غلط کام کرانے کے اپساتا ہے اور جب آپ غلط کام کر لیتے ہیں تو پیچھ ہڑ جاتا ہے کہتا ہے میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں اب تم نے گناہ کیا تم اپنے آپ کو دوشت ہو یہ شیطان کا خاص وہ ہے طریقے کار اور سید سردار جو ہیں ہمارے ان کو بھی خدا ہے بنایا گیا اور ہمارے بڑے بڑے یہ لوگ ہیں ان کو بھی خدا بنایا گیا یہ وہ سارے جذبات اور یہ وہ لوگ یہ جو بھی ہیں ان کو انسان نے مختلف زمانے میں اور آج بھی الہ خدا یا سنم یا اوسان یا وصن بنایا یعنی یہ وہ لوگ ہیں ان کو خدا یعنی درجہ دیا ان کو نعوذ باللہ خدا کا یا ان کو وصن بودھ بنا لیا انسان کا بد بن گیا یا کسی چیز مرتی بنا لی لیکن ان کی پرسلش کی گئی ہے ان کو لوگوں نے مانا ہے اور یہ وہ ساری رکافتیں اللہ کو ماننے کے لیے ہیں اب یہ سارے جو ہیں یہ آپ کو بتانے کے بعد یہ بتانا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان الہوں کو جذبے جو ہمارے الہ بن جاتے ہیں مائنز میں اس کو کس طرح نے توڑا سورہ علی نام 6 آیہ 74 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِهِ آَذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَا اِنِّي عَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِين اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آذر کے لیے کہا کیا تُو نے سنموں کو الہ خدا پکڑ رکھا ہے بے شک میں تجھے اور تیری قوم کو واضح گمرائی میں دیکھتا ہوں اب عرمی میں دیکھیں اسنام لکھا ہے جمع ہے سنم کی سنم کی جمع اسنامن اور ان کو سنموں کو کیا کیا بھائی آلیہ یعنی خدا بنایا بھائی سنم جو ہیں بہت سارے سنم ہو گئے یعنی وہ خدا یا وہ بُتھ سنم اسنام کے مطلب بُتھ یعنی وہ بُتھ جو بِلَوِڈ ہیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں اور ان کو خدا بنا رکھا ہے سمجھے ہیں مطلب جیسے اگر فرض کری ابن آدمی ہو شخصیت ہو چیز چیز ہو شخصیت بھی ہو ستی کسی آدمی ثابتی زیادہ محبت کر رہے ہیں تو وہ بُتھ بن جاتا ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اپنے باپ آذر سے کیا تُو نے سنموں کو خدا بنا رکھا ہے میں بے شک تجھے اور تیری قوم کو واضح گمرائی میں دیکھ رہا ہوں تو اب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ کیسے وہ بُتھ توڑیں گے سورہ الانبیاء 21-57 آیت وَطَلَّهِ لَا كِيدَنَّ اسْلَامَكُمْ بَعْدَنْ تُوَلُّ مُدْبِرِينَ سورہ صحفہ 37-91 سے 93 فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ عَلَىٰ تَعْقُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنْتِقُونَ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ذَرْبًا بِالْيَمِينَ اور اللہ ہی کی وجہ سے میں ضرور تمہارے سنموں کے ساتھ چال چلوں گا کہ بل پلٹو گے پس اس نے ان کے علاؤں کو علاؤں خداوں کی طرف گھوما کر ڈوج کر کے کہا پس کیا تم نہیں کھاتے کیا ہے تمہارے لیے تم منطق سے نہیں بولتے پس اس نے ان کے اوپر گھوما کر ڈوج کر کے دہنے کے ساتھ ضرب لگائی یہ آیتیں ہیں اب یہ آپ کو بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے بت توڑے تو پہلے وہ کہتے ہیں اللہ کی وجہ ہے کہ میں ضرور تمہارے سنموں کے ساتھ چال چلوں گا بعد اس کے جب تم اپنے پیٹھوں کے پل پلٹو گے اب یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے سمجھنی دیکھیں اب تک ہم ریپیٹ میں ریپیٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نفسیات میں یہ سارے جو ہم پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں بت exist کرتے ہیں ان کی وجہ سے ہم یہ physical بت بناتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں انہی بتوں کی وجہ سے چال چلوں گا تمہارے سنموں سے جو تمہارے تمہارے سنم سے مطلب وہ بت جس سے محبت کرتے ہو تم بعد اس کے جب تم پیٹ پلٹو گے یعنی پیٹ دکھاؤ گے ان کو اپنی پیٹوں کے پلٹو گے میرا سوال یہاں پر ہے کہ پیٹ پلٹنا اور سنم 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 جیسے سنم آپ کی اقتداز سے سمجھ رہے ہیں کہ کون سے سنم کی بات ہو رہی ہے جو وہ لوگ بتائیں کون سے سنم جو انہوں نے بنا رکھے ہیں تو وہ سنم کو وہ پیٹ دکھائیں گے یا فیزیکل کی بات ہو رہی ہے نہیں نہیں میرے آپ نے سوال تو صحیح سمجھ سمجھ گئی سوال میرا یہ ہے کہ وہ جو کہہ رہے میں چال جب چلوں گا جب تم پیٹ ان کو پیٹ دکھاؤ گے یعنی یہ پیچے ہوں سامنے آپ کی اقل ہو صحیح ہے اچھا اگر یہ فیزیکل لوگ ہیں تو سامنے فیزیکل بت ہو گئے فیزیکل کی تو بات ہی سب سے آپ کی نفسیات میں ہیں ساری باتیں جو ہم نے پڑھا ہے تو انہی انہی کی ان کو ذہن میں رکھے یہ بات سمجھ میں آئی ہے انہوں صحیح جواب دیا فرچ ٹائم آئے آپ لوگ انہوں نے سمجھ میں آئی ہے یہ بات کہ جو بھی بت ہیں وہ ہماری نفسیات میں ہیں سب اس کی وجہ سے وہ سامنے آئیں گے فیزیکل تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں ضرور چال چلوں گا جب تم انہیں پیٹ دکھاؤ گا یعنی تمہارے پیچھے ہو جیسے آپ لوگ اس وقت آپ کے سب کے پیچھے ہیں کیوں کیسے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ اس وقت جذبات میں نہیں ہیں آپ نے سب نے عقلیں عقل سے آپ سن رہے گے کہ بات کیا ہو لی ہے یہ آپ کے پیچھے سب جذبہ پیچھے ہے اب دیکھیں کیسے ڈوج کریں گے یہ غور سے سنیے فراغا الہ آلیتیم فقالا پس اس نے یعنی ابراہیم نے ان کے الہوں کی طرف گھما کر یعنی ڈوج کر کے کہا پس کیا تم نہیں کھاتے پھر اگر میں سوال کر رہا ہوں کہ یہ جملہ پس تم کیا نہیں کھاتے یہ کس سے کہہ رہے ہیں وہ ڈوج سمجھتے ہیں ہاں ڈوج کرنے کا مسئل ہے آپ نے دیکھا ہے وہ ہاکی میں ڈوج ہنگ ہوتی ہے کہ وہ بلے کو ایسا دکھاتا ہے کہ جیسے میں ادھر مار رہا ہوں شوٹ تو آپ کا دماغ ہوا گیا اور ادھر مار دیا ہے نا تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لوگوں کے الہ جو تھے ان کی طرف ڈوج کیا تو سب سمجھیں کہ یہ الہوں کی بات ہو رہی ہے کس کی طرف ڈوج گیا الہوں کی طرف خداوں کی طرف جو امنا بھی پڑھے ہیں تو سب ادھر چلے گئے نا کیا تم کھاتے نہیں ہو تو کس سے کہا گیا لوگوں سے کہا یہ الہوں سے لوگوں سے کہا ڈوج کیا ان کی طرف اور کہا کہ تم کھاتے نہیں ہو مالکم لا تنتکون تمہیں کیا ہوگے تم عقل سے کام نہیں لوجیکل ہی بات نہیں کرتے منطق سے نہیں بات کرتے پھر دوسری بات کی منطق سے نہیں بات کرتے اب لوگ سمجھیں تو ہمارے سے کہا جا رہے تو دیکھیں لکھا فراغ آلہیم ضربم بیل یمین پھر انہوں نے لوگوں کی طرف ڈوج کیا اب لوگ سمجھیں ہم سے کہا جا رہے تو انہیں ضرب لگا دی ادھر الاؤں کی طرف سمجھے دو بار تو انہوں نے ڈوج کیا کس طرف الاؤں کی طرف تو لوگ سمجھیں یہ الاؤں کی بات ہو رہی ہے وہ انہی سے کہہ رہے تھے تم کھاتے نہیں ہو تم لوجیکل ہی بات نہیں کر سکتے تو دہ مومنٹ انہوں نے ریلائز ہوا کہ یہ ہم سے کہا جا رہا ہے تو انہوں نے پھر ڈوج کیا ان کی طرف فراغ علیہم ان لوگوں کی طرف ڈوج کیا ضربم بیل یمین اور دائنے سے رائٹ سے دائنہ مطلب رائٹ یہاں جوتا ہے صحیح سے رائٹ مطلب صحیح ہے یہاں پر دائنے کے ساتھ ضرب لگائی یعنی جب ان کو یہ پتہ چلا کہ لوگوں پتہ جائے یہ ہم سے کہا جا رہا ہے تو وہ اپنی طرف متوجہ ہوئے تو ان کے جو الاؤں پر انہوں نے ضرب لگا دی ان کی طرف ڈوج کیا انہوں نے آخر میں فراغ علیہم انہوں نے ڈوج کیا ان کے اوپر اور دائنے کے ساتھ انہوں نے ضرب لگا دی الاؤں پر سمجھا گئے نا سب اب کیا ہوا تو الاؤں پر جب ضرب لگی کیا ہوا فجعلہم جذاذاں الا کبیر اللہم لعلہم الہی ارجعون پس اس نے ان کے خداوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا یعنی جو ان کے خدا بنے ہوئے تھے ان کے ذہنوں میں وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے سوائے ان کے بڑے کے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں دیکھیں پھر میں اسی آدمی سے پوچھوں جو فرس ٹائم تو سارے لوگوں کا سب سے بڑا بدھ کون سا ہے دنیا کے اندر ہر زمانے میں ہر زمانے میں بڑا امپورنٹ سوال ہے ہر زمانے میں ہر انسان کا سب سے بڑا بدھ کون سا ہے جی ایسی جگہ سوچیں ایسی جگہ کونسی جگہ ہے جہاں پر تمام انسانیت کا بدھ سب سے بڑا وہی ہے نہیں یہ جو نہیں جو ہم نے بتایا ہے اسی میں ہوں گا کوئی آپ الگ سے نہیں جو سن رہے ہیں یہی سے سوچتے ہیں آپ نے نہیں سب سے بڑا بدھ سب جانتے ہیں اس کو جتنے ہیں لوگ بیٹھے ہیں پوری دنیا کے انسان جانتے ہیں اس کو اور اسی لیکچرز میں سے ہے وہ ہمارے ٹاپکس ہی کنیکٹیڈ ہیں بھار سے کوئی نہیں آ رہی کوئی چیز جی اللہ تعالیٰ خدا اور دیکھیں اب میں دوبارہ پڑھوں آپ سمجھ جائیں گے پس اس نے خداوں کو ٹکڑے ٹھوڑے کر دیا سوائے ان کے بڑے کے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں ابراہیم اللہ تعالیٰ نے سب بھت توڑ کے اللہ کا جو بھت ہے اللہ بھت جب تک ہے جب آپ سے بات کمی کرشن نہیں ہے آپ کا رجوع نہیں کیا وہ آپ نے اللہ کو رجوع نہیں کر رہے آپ جب آپ اللہ کی بات نہیں جانتے ہیں اللہ کیا کہہ رہا ہے میں پوچھوں اللہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے آپ کو نہیں پتا تو وہ بھت ہے آپ کا بھت ہوتا ہے کہ یہ بول رہا کہیں تو اللہ کا بھت ہے آپ کو پتا اللہ کیا کہہ رہا ہے اگر آپ کو نہیں پتا پوری دنیا کے انسان کی بات کر رہا ہوں میں جب تک قرآن کی آیتیں آپ پڑھیں گے نہیں تو اللہ تعالیٰ کا بوت ہے آپ کے ذہن میں وہ ایک بوت ہے اللہ اکبر پوری دنیا کے ہلالویا ہلالویا کرسٹنز کہتے ہیں ہلالویا ہر آدمی اس خدا کو پکار رہا ہے جو اس کا بڑا بوت ہے لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے اس نے کیا کہا ہے وہ آیات میں پہلے جو لیکچر تھا قرآن کیا کہتا ہے اللہ کے بارے میں اور خداوں کے بارے میں تو اللہ کا بوت تو ابراہیم علیہ السلام کس کے پیغمبر ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرائیں گے نا بوت توڑنے کا مقصد کیا ہوا کھیل تماشا ہو رہا ہے تاکہ اللہ سے رجوع کریں لو تو دیکھئے فجعلم جزازن اللہ کبیرہم لعلہم الیارجعون پس اس نے خداوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے بڑے کے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں لعلہم الیہی ارجعون رجوع کریں اللہ سے بڑا بوت انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا ہمارے الہ و خداوں کے ساتھ یہ کس نے کیا بے شک وہ ضرور ظالموں میں سے تو پھر انہوں نے کہا انہوں نے کہا ہم نے ایک جوان کو سنا ہے جو ان کا تذکرہ کرتا ہے اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے ابھی لوگ باتیں کر رہے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا پس لوگوں کے آنکھوں کے اوپر اس کے ساتھ آؤ تاکہ وہ گواہوں میں سے ہوں تو اب یہ بات ہوئی لوگوں نے یہ ساری بات جب ان کے بوت توڑ گئے ابراہیم علیہ السلام نے تو توڑ کے بڑے بوت کی طرف رجوع کروایا تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں رجوع نہیں کر رہے بڑے سے انہوں نے یہ کہا سمجھا لیے بات کو اور انہوں نے کہا انہوں نے کہا اے ابراہیم کیا ہمارے خداوں کے ساتھ تو نے یہ کیا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہا کہا بلکہ اس اللہ نے اس نے اس کو کیا ہے یہ ان کا بڑا ہے پس تم ان سے سوال کرو پوچھو اگر یہ منطق سے بولنے والے ہوں دیکھیں عربی میں لکھا ہے قَالَ بَعَلْفَعَلَهُ بلکہ اس نے اس کو کیا ہے یعنی اس نے اللہ نے لکھا وہ نہیں ہے عربی میں لیکن اس نے اس کو کیا کس نے اس کو کیا قَبِیرُهُم بڑا ہے ان کا سب لوگوں کا بڑا ہے یہ فَسْعَلُهُم سوال کس سے کرو ہاں نہیں فَسْعَلُهُم کن سے سوال کرو بوتوں سے نہیں لوگوں سے جن کے بوت توٹے ہوئے ہیں اگر یہ منطق سے بول سکے فَسْعَلُهُم اِن کَانُوا يَن تِقُون پس سوال کرو ان سے اگر یہ منطق سے لوجیکلی بات کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے تو بوت توٹے ہوئے ہیں تو اب منطق سے کیسے بولیں گے لیکن میں آپ کو سنانا چاہتا ہے یہ ہوں یہاں پر یہاں سے تھوڑی سی دیر کیلئے آپ ہوا کیا ہمارے معاشر میں یہ جو عبراہیم علیہ السلام نے بوت توڑے یہ جو حضرات یہاں آئے ہوئے ہیں اور سنتے آ رہے ہیں ہمارے ذہنوں میں ایک کہانی چل رہی ہے اس کہانی کا اُریجن کیا ہے عیسائیوں کی کتاب یہ ہولی بائیبل ہے یہ بائیبل کتاب ہے یہ اللہ ہی کتاب نہیں یہ عیسائیوں کی کتاب ہے اس کتاب میں جو نیو ٹیسٹیمنٹ ہے نیا آید نامہ اس کے چار گاسپل رائٹرز ہیں گاسپل اکارڈنٹو مار میتھیو لک این جون چار یہ جو چار گاسپل رائٹرز ہیں یہ ایکچولی اس وقت دنیا میں تین سو دو گاسپل رائٹرز ہیں کرسٹین کرسٹینٹی کے اندر اور تین سو دو میں سے انہوں نے چار کو سیلٹ کیا اپنی کتاب میں لکھنے کے لئے اور اس میں ایک گاسپل رائٹر ہے گاسپل آف بارنبس انجیل بارنبس اور وہ کہتے ہیں وہ عیسائی السلام کا ڈیسائیپل تو اس میں ذکر بھی ہے چار گاسپل رائٹرز میں چار گاسپل رائٹرز میں بارنبس کا نام بھی اس میں ہے اس آدمی نے بھی گاسپل آف بارنبس اس نے بھی لکھی بارنبس کے نام سے منصوب ہے گاسپل آف بارنبس وہ بارنبس جو ہے وہ عیسائی نہیں مانتے وہ کہتے ہیں ہمارے تو جو 302 تھیں اس پر ہم نے جو سرٹ کی ہیں وہ gospel according to Mark Matthew, Luke and John یہ ہے ہم gospel of بارنبس کو نہیں جانتے یہ جو gospel of بارنبس ہے میں اس کو بالکل 100% نہیں مانتے یہ اللہ کلام ہے نہ یہ عیسائی بائبلوں کتاب نہ یہ اللہ کتاب ہے نہ یہ اللہ کتاب ہے لیکن اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو بہت سارے عقائد آپ کے یہاں پر ہیں اور باقی یہ آئیں میں صحیح بتا رہا ہوں ابھی دیکھیں آپ کو ابھی جب میں کہانی سناؤں گا اس بارنبس نے لکھی اس بارنبس میں لکھا ہے بارنبس کی انجیل کے مطابق 27 ورس میں تب فلپس نے کہا اے استاد یہ کیوں کر ہوا کہ ابراہم کا باپ اپنے بیٹے کو جلا دینے پر آمادہ ہوا فلپس ایک آدمی ہے جو عیسیٰ سلام سے سوال کر رہے ہیں وہ عیسیٰ سلام سے سوال ہو رہا ہے کہ کیا بات ہے ابراہم سلام کے باپ جو تھے وہ ابراہم سلام کو کیوں جلا رہے تھے یہ بائبل پڑھ رہا ہوں میں بارنبس تو یسو نے یعنی عیسیٰ نے جواب دیا ایک دن جب ابراہم بارس برس کا ہو گیا ہو گیا تھا اس کے باپ نے اس سے کہا کل تمام خداوں کا تیوار ہے سو ہم بڑے معبد کو چلیں گے بڑے بتخانے پہ جائیں گے اور میرے بڑے خدا یعنی بال کے لیے نظر لے جائیں گے اور تو اپنے لیے ایک خدا پسند کر لینا اب تو تیری وہ عمر ہے کہ تیرا بھی کوئی خدا ہو سمجھ آرہی ہے یا اس کو ایکسپلین کروں اچھا یہ بات فوراں سامنے میں آ جاتی ہے اس کو زیادہ ایکسپلین کرنی ہے ذوت نہیں ہے ابراہم نے مکر سے جواب دیا خوشی سے اببہ اور یوں صبح تڑکے وہ سب لوگوں سے پہلے معبد گئے یعنی سبوں سے پہلے وہاں پہنچ گئے مگر ابراہم نے اپنے چوگے کے نیچے چوگے پہنتی تھی عورتیں اب ابراہم نے بھی چوگا پہنا ہوئے مگر ابراہم نے اپنے چوگے کے نیچے ایک کلالا چھپایا چھپا کر لے گیا کہہ لے گیا دیکھیں آپ کو لگ رہا ہو کہ ہم وہی یہ صحیح لگ رہا ہے نہیں آپ کا ایمان ہے نہیں یہ اور اس پر معبد میں داخل ہوا جب بھیڑ ہو گئی بھیڑ بڑی ہو گئی تو ابراہم معبد کے ایک اندھیرے سے حصے میں ایک بدھ کے پیچھے چھپ گیا ابراہم نے اسلام بارہ سال کے یہ گیم کر رہے ہیں اس کا باپ جب چلنے لگا تو سمجھا کہ ابراہم اس سے پہلے گھر چلا گیا ہوگا سو وہ اسے ڈھوٹنے نہ ٹھہرا جب ہر ایک معبد سے رخصت ہو گیا تو پوجاری بھی معبد بن کر کے چلے گئے تب ابراہم نے کولہڑا پکڑا اور تمام بتوں کے پاؤں کٹ ڈالے سوائے بڑے بت بال کے اس کے قدموں پر اس نے کولہڑا رکھ دیا بتوں کے ملبے کے درمیان کیونکہ بت پرانے اور ٹکڑوں سے بنے ہوئے تھے سو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اس کے بعد ابراہم معبد سے جانے لگا تو کچھ آدمیوں نے دیکھ لیا اور شبہ کیا کہ وہ معبد سے کچھ چرانے گیا تھا سو انہوں نے اسے پکڑ لیا اور معبد آ کر جب انہوں نے اپنے خداوں کو یوں پاش پاش دیکھا تو وہ بین بین کرتے ہوئے یعنی روتے ہوئے آوزاری کرتے ہوئے پکارے جلد آؤ لوگوں اسے مات ڈالو جس نے ہمارے خداوں کو مات ڈالا تب وہاں کوئی دس ہزار آدمی پجاریوں کے ساتھ دوڑے وے آئے اور ابراہم سے پوچھنے لگے اس نے کہا خداوں کو کیوں تم نے توڑ ڈالا ابراہم نے جواب دیا احمق ہو کیا کوئی آدمی خدا کو مار سکتا ہے اس کو تو اس بڑے خدا نے قتل کیا ہے یعنی کس نے قتل کیا ہے بڑے والے نے وہ کلھڑا نہیں دیکھتے جو اس کے قدموں کے پاس پڑا ہے یہ یقینی ہے کہ اسے ساجی گوار نہیں ہے ساجی گوار یہ برابر نہیں ہے اب آپ مجھے بتائیے آپ ہاتھ اٹھائیے کس کا اس بات پہ بروس آئی جو پڑتے آ رہا دردہ کیوں رو یہ آپ نے پہلے یہی سنوائے آج تک یہی سنائے یہ قرآن میں نہیں لکھا یہ قرآن میں نہیں لکھا یہی سنا رہا ہے یہی تو آپ نے بھی میں نے بھی مطلب میں کہیں بھار سے نہیں آیا ہوں نہیں آپ سوچئے دیکھیں میری بات غور سے سنائے یہ اس لئے ہو گیا اب غلطی دیکھیں جس سے ہو گئے وہ تو ہو گئی سب سے بڑی بات یہ سمجھیں کیونکہ آپ کا اللہ بوت ہے سب کا ہمیں جو بتائے جا رہا ہے ہم سمجھے اللہ نے کہا اگر وہ بارنبس نے دیکھا جب تک اللہ کی بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے جب تک قرآن کو نہیں کھولیں گے اور پڑھیں گے نہیں اور غور و فکر نہیں کریں گے تو وہ ہمارا بوت ہے تو یہ دیکھیں اس کو پتا ہے یہاں پاکستان کے اندر نہیں تین چوتائی دنیا میں گھوما ہوں تھری فورت ایران چلے جائیں آپ عرب ملک کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں انڈونیشیا چلے جائیں ملیشیا چلے جائیں جس ملک میں آپ جائیں گے وہاں عربی میں قرآن پڑھتا ہے اس کا وہ بوت خدا ہے اللہ کو نہیں جانتا ہے کیا کہہ رہا ہے وہ ہندوستان میں چلے جائیے عربی میں پڑھنا ہے قرآن بنگلہ دیش میں چلے جائیے عربی میں پڑھنا ہے قرآن ہر دنیا کے نون مسلم سٹیٹس انڈونیشیا چلے جائیں عربی میں پڑھنا ہے قرآن کتنی احمقانہ بات ہے کہ آپ اللہ کی کتاب کو بغیر دیکھیں سوچ سب سے پڑھ رہا ہے تو یہ سمجھیں کہ آپ کیونکہ نہیں پڑھ رہا ہے تو عبراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ کے اللہ سے رجوع کروایا کہ پڑھیں گے تو اللہ سے بات چیت ہوگی کلام پتا چلے گا تو عمل کریں گے تو یہ وہ یہ چیز جو ہم اس چیز ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا کہ پہلی بات تو دیکھیں تمام انسانیت کے بت ایک جگہ ہوئی نہیں سکتے عبراہیم علیہ السلام ریپریزنٹ کر رہے ہیں اللہ کے رسول ہیں وہ اللہ کے رسول بت توڑ رہے ہیں تاکہ لوگ اللہ سے رجوع کریں یہ تھوڑی کہ انہوں نے جھوڑ بول دیا کہ اس بت سے پوچھو یہ جو منطق ہے جو بارنامس میں لکھی ہوئے ایسا نہیں ہوا انہوں نے کہا کہ لوگوں سے پوچھو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بڑے بت سے پوچھو یہ کہا بڑے بتے تو توڑ دیئے لیکن ان لوگوں سے پوچھو اگر یہ منطق سے بات کر سکے آپ سمجھ رہے ہیں قرآن میں یہ نہیں لکھا وہاں کہ بڑے بس سے پوچھو انہوں نے کہا لوگوں سے پوچھو اگر یہ بات کر سکے ہیں آپ دوبارہ کھولیں پیج نمبر پیچھے کہ کہا بلکہ اس کو اس نے کیا ہے کبیرم حاضر یہ ان کا بڑا ہے فسعلہم لوگوں سے پوچھو اگر یہ منطق سے بات کر سکتے اور بائبل میں لکھا ہے بڑے سے پوچھو جھوڑ بول دیا یہاں وہ کہہ رہے ہیں لوگوں سے پوچھو اگر یہ لوجیکل ہی بات کر سکتے ہیں کیونکہ ساری بات ہے لوگوں کو پتا ہے کہ یہ بات ہی ہے مکانہ بات ہے تو یہ فیزیکلی بوتھ نہیں توڑے ابراہیم علیہ السلام نے نفسیاتی طور پر جو بوتھ ہیں ہمارے سب ذہنوں میں اس کو توڑا ہونے نے روزیکی بات ہے ہمارے ساری بات ہے روزیکی بات ہے دعوی بات ہے ہمارے ساری بات ہے آپ کو پاکا ہے منہ AMD